ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست خوشبواری اور زبردست لوگ جو ہےنا اس کا آیا ہے لیکن توڑی سی ریسپی لیٹ ہو گئی ہے لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ جو لیٹ ہوتا ہے وہ ٹیٹ ہوتا ہے اور چان جو ہےنا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو ماشاءاللہ زبردست موسیقی موسیقی esp هذا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے جی آپ کو ویلیج فوٹ پائن میں اور میں ہوں جی موسیٰ خان تو آج ہم بنائیں گے ہر گوشت ریسپی بنانے بھی آسان ہے اور سردیوں میں جو ہے نا ہر گوشت کہنا جو ہے نا بہترین نسخہ ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہے تو انشاءاللہ آپ کو سردی نہیں لگے گی تو چلو فوراں سے اس ریسپی کو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں اور ریسپی چلو بناتے ہیں جی تو ماشاءاللہ ہر گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے زیبہ کر لیا اور صاف بھی کر لیا ہے تو اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور باقی پروسس جو اینا وہ شروع کرتے ہیں مزہ آئے گا انشاءاللہ آج تو تو جی گوشت کو ماشاءاللہ ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر لگا لیں گے جی توڑا سا نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ادد لیمن جینا وہ نہیں چھوڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور لیمن اچھی طرح سے لگانے کے بعد اسے ایک سیٹ پر رکھ دیں گے تو ابھی میں آگ کا بندوبست کرتا ہوں اور آپ جو ہے نا لائک کا بندوبست کر لیں پہلے آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ہمارا پیاس جو ہے نا وہ براؤن ہوتا ہے تب تک ہم وہ سبز مرچ اور لہسن کو جو نا آج ہی طرح سے کوٹ لیں گے تو ماشاءاللہ سردیا ہونے کی وجہ سے تمام بچے جو نا آگ کے قریب آگئے ہیں اور آگ کا لے رہے ہیں مزا تو ماشاءاللہ سبز مرچ اور لہسن کا پیس بھی پیار ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ پیازو براؤن ہو گیا ہے تو اس میں شامل کریں گے سبز مرچ اور لہسن بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑی سی بوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آبی گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے توڑا سا بون لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست خود بوٹی ہے بائی جان ماشاءاللہ تو اس میں شامل کریں گے جی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور حضب زائی کا نمک ڈال دیں گے توڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی کافی دوستوں کو کامنٹ آتے ہیں کہ یار آپ کا چینل مونٹیاز ہو گیا ہے کہ نہیں نئی بائی جان ہمارا چینل جو ہے نہ مونٹیاز نہیں ہوا اور یوٹیوب پہ کام جو ہے نہ جاری لیکن جیب پہ ہے کافی بارے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں تو ایک دن مونٹیاز بھی ہو جائے گے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور برپور محنت کریں گے تو انشاءاللہ مونٹیاز بھی ہو جائے گا تو ابھی ہم جو ہے نہ اپنی کڑائی کی طرف چلتے ہیں ہر گوشت کڑائی ماشاءاللہ زبردست بن رہی ہے اور اس کی سوٹ بجینا زبردست آ رہی ہے مجھے زبردست اور نئے ہانڈی میں ککنگ کرنا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ بڑی مشکل سے ہمیں یہ ہانڈی مل ہے اور سردیوں میں ککنگ کرنا مہم زبردست ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں آج مزہ ہی کچھ اور آ رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے ماشاءاللہ ہماری کڑائی اس جکا پہ پہنچی ہے کہ اس میں کلیجی زبردست طریقے سے پگ گئی ہے ماشاءاللہ یہ چھکر لیں اور یہ میں پیش کرتا ہوں بچوں کیلئے اس کو جلدی جلدی سے نپٹا لو یار اور میں ڈالتا ہوں اس میں ٹاماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ٹاماتر ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانی بھی جوانا شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ گور جوانا اچھی طریقے سے نرم اور ملائم بن جائے ماشاءاللہ اور مزہ ہی کچھ اور آئے گا اور ڈکن کو اچھی طرح سے بند کر لیں گے اور اب جب انتظار کی باری ہے تو ہم انتظار کریں گے آدھا گھنٹہ تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے تو ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد اور اب ہم جو نا آگ کے ادھگیرد بیٹھیں گے اور مزہ لیں گے چوٹی بچی کو دیکھ لو میں ہاتھ مل رہا ہوں وہ بھی ہاتھ مل رہی ہے مزہ آیا آگ کانے کا مزہ آیا مزہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چجائے با خورے ماشاء بچی کہہ رہی کہ گوشت کائیں گے وہ بھی خرگوشت کا تو میرا پہلی بار ہے خرگوشت کا گوشت کانا پہلی بار ہے میں نے کبھی بھی جو نہیں خرگوشت کا گوشت نہیں کھایا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور خود بھی اس کا ذائقہ جوینا ٹیسٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ نے ویورس کو بھی بتا دوں گا کیا آپ کو پکانا چاہیے یا نہیں پکانا چاہیے تو آپ ہمارے چائنل پر نئے ہیں تو چائنل کو بھی سسکرائب کیجئے نا یار اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتے رہے گی ان سردیوں میں بس میں نے بھی خرگوشت نہیں کھایا ہمارا خوڑ لینا دا خوڑ لینا دا خوڑ لینا دا خوڑ لینا چیرے خوڑ لینا وہ کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ گوشت پخرو کائیں گے گوشت کو کائیں گے مزے مزے سے کائیں گے وہ یہ کہہ رہی ہے تو ماشاءاللہ بیس منٹ گزرنے کے بعد ہم کڑائی کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بیس منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جی حراد دانیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پہلے بھی ڈالا تھا اور کچھ ابھی جو اینا ڈال دیا ہے وہ ویڈیو نہیں لگی تھی تو ہم نے پہلے جو اینا وہ ڈال دیا تھا تو اسے دوبارہ سے بند کرتے ہیں اور دوبارہ جو اینا انتظار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ہماری ہانڈی جو اینا بلکل ریڈی ہو گئی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری ریسپی پیر سے لیٹ ہو گئی ہے چاند جو اینا وہ بھی نکل آیا ہے اور ہماری ریسپی وہ بھی ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے زبردست تو اسے کولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سب کو پتا ہے کہ مٹی کی ہانڈی میں جو اینا ککنگ آرام سے کی جاتی ہے تو ہمارا ہر گوشت کی ریسپی بہت ہی آرام سے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ 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 زبردست جو لیٹ ہوتا ہے وہ ٹیٹ ہوتا ہے تو ابھی آپ سب کو دکھاتے ہیں ایک پلیڑ میں جو اینا نکال دیں اور آپ کے ساتھ اس کا ذائقہ جو اینا وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور اس کا ٹیٹ بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہر گوشت کا گوشت ہم نے پہرے کبھی نہیں کھایا بھائی جات تو چلو فورا سکاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست خوش بہا رہے ہیں تو پلیڑ میں نکال دیں ہی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کر لیں بھائی گریوی کو چیک کر لیں آپ ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں زبردست ماشاءاللہ اور کچھ زیادہ ڈالا بھی اس میں نہیں ہے زیادہ مسالے مسالے جو ہے نا اس میں نہیں گئے ماشاءاللہ سیمپل سی خرگوشت کڑائی سیمپل سی زبردست ٹیسٹ ہو پارٹی بتائے گی آئے 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 یہ دیکھیں ایک پیس لے لیا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل مٹن کی طرح ہے بلکل اس سے مختلف نہیں ہے ہو کیا مسالے کونکہ آئے 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 آئےragt یہ پیلی ہے ہس بھائے آپ اس متر ر mapping موسیقی